اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انفو وید امیر اور میں ہوں آپ کا ہوس ساکیب قیوم آج محمدی اگوش سینٹر میں ہم دوسری بات تشریف لے کے ہیں لیکن ایک الگ سے گیٹ اپ کے ساتھ آج محمدی اگوش سینٹر میں ہم بچوں سے نہیں کریں گے بات بلکہ جو آج محمدی اگوش میں ان کے آنرز کی طرف سے محمدی اگوش کے سٹاف کی طرف سے لوگوں کو انوائٹ کیے گیا ہے ان سے آج محمدی اگوش کے بارے میں ویوز لیں گے کیا یہاں پہ بچوں کو فیسیلیٹیز دی جا رہی ہیں اور یہاں کا کیسا محول ہے کیا واقعی ہمیں یہاں پہ بچوں کو داخل کروانا چاہیے ان کا اڈمیشن ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو پرورش ہو رہی ہے ان کی وہ بہتر طریقے سے ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی ہی ناظرین ہم نے سب سے پہلے پکڑا ہے 29 نیوز کے سی او صاحب کو ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کا کیسا محول ہے کیا واقعی ہمیں بچوں کو اڈمیشن لے کے دینا چاہیے یا نہیں نمان صاحب آپ یہاں پہ آئے ہیں ماشاءاللہ آپ نے یہاں پہ ہوسٹنگ بھی کی ہے آپ یہاں پہ پہلے بھی انٹریوز کر کے جا چکے ہیں جب سٹارٹ میں بنا تھا تب بھی آپ نے یہاں پہ انٹریوز کیے تھے آج اور کل اور مزید آنے والے فیوچر میں آپ اس ادارے کو کیسا دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہم بچوں کو اڈمیشن دینے کے لحاظ سے سیٹسفائی ہو سکتے ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ ساکر بھائی ساکر بھی یہ جو محمدی اگوش چیچہ وطنی ہے اس کو چیچہ وطنی میں لانچ کروانے میں 29 نیوز اور میرا الحمدللہ قلیدی کردار ہے یہاں پہ جو سہولیات ہیں شاید ہمارے نارمل فیملیز میں ایسی فیسلیٹیٹ نہ کر سکیں پیرنٹ جس طرح کے حالات ہیں محشیت بالکل نیچے جا چکی ہے اور جس طرح سے حالات دن با دن مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں اب سہلاب آگیا اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو یہاں پہ جو بچے یتیم ہیں میری ہونیسلی یہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے ایک تجویز ہے ایک اپینین ہے کہ سب سے پہلے آپ آئیں خود یہاں پہ وزٹ کریں یہاں پہ کوئی تالہ سسٹم نہیں ہے زنجیر سسٹم نہیں ہے یہاں پہ بچے پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں اور یہاں پہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے بابا کا کیا نام ہے تو وہ میرے بہت اچھے دوست مرزا فیاد صاحب جو اس کے چیرمین ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے یہاں پہ کوئی وہ ڈنڈا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ پیار والا سسٹم ہے تو یہاں پہ ضرور آپ کے اگر علاقہ میں بچے ہیں تو میں تو یہی ریکمنٹ کروں گا محمدی اگوش سے بیسٹ دارہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا جی سر اسلام علیکم جی والکم سر آپ اس سینٹر میں آئے ہیں ٹی پارٹی پہ تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے وزر کیا آپ نے کونسی چیز یہاں پہ observe کیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم جس کی بیس پہ ہم بچوں کو یہاں پر ایڈویوشن لے کے دے سکتے ہیں جی میں نے دو تین بار پہلے بھی آ چکا ہوں تو میں نے یہ چیزیں چیک کی ہیں کہ ایک جو بچہ ہے تلیم کے حوالے سے چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو کیونکہ آج کل کے دور میں یہ دونوں لازموں میں ملزوم ہیں تو یہ یہاں بسٹ پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی غائب سے مدد آتی ہے اور وہ ان کو ہر لحاظ سہولیات وغیرہ میں اثر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو جس طرح ہم بجلی کا بل ٹیلی فون کا بل یا اور قسم کے جو ہم نے دینی دینے ہوتے ہیں پی کرنے کرنے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ پہ یہ جو شیطان ہے نیکی کے عمل میں ہمیں بہت زیادہ خلال ڈالتا ہے یہ کچھ ہم نے اگر دعصر پہ بھی دینے ہوں گے نا وہ کہے گا ہے یہ تمہارے پاس لاس دعصر پہ ہیں اگر تم یہ نکال کے دے دو گے اللہ کے راہ پہ تو کیا بنے گا تمہارا لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو وہی دعصر پہ ہمیں ہمارے نیکیوں کے امبار لگ جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ پہ خرج کریں یہ بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے جی لینا چاہیے بلکل کیوں لینا چاہیے کس وجہ سے لینا چاہیے کیا آپ یہاں پہ ایسی چیز دیکھئے جو دوسرے ہوں سے ڈیفرنس ہے یہاں پہ یہاں میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں چھ سات مہینے پہلے میں آیا تھا تو بچوں کے نہ رائٹنگ اچھی تھی نہ ان کو کچھ پڑھنا لکھنا آتا تھا لیکن اب جیسے ہی میں چھ سات مانت بعد میری یہ دوسرا یا تیسرا ویزٹ ہے تو ماشاء اللہ بچوں میں بہت زیادہ چینجنگ آگئی ہے ان کے رائٹنگ بہت اچھی ہوگی ہے اور اس کے علاوہ ان کو پڑھنا لکھنا جو بیسٹ پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ یہاں مہین ہے بچوں کو یہاں بچوں کو آنا چاہیے ایڈمیشن لینا چاہیے اور یتیم بچوں کے ساتھ ان کا آپ اس میں اسلام دعا رکھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی بھی ہم سے راضی ہو جائے بہت شکریہ جی ناظرین جس طرح کہ ہم نے دوسرے گیسٹ سے بات چیت کی تھی اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور معزز گیسٹ محمدی گوش میں آئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں کہ انہیں محمدی گوش کا محول کیسا لگا اسلام علیکم سر آپ یہاں پہ آئے ہیں آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا ہے آپ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں آپ کو یہاں کا کیسا لگا محول سر پہلے میں وزٹ کر چکا ہوں ماشاءاللہ یہاں کا محول بہت اچھا ہے تو میرے خیال میں لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے اور اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک نیک کام ہے اور اللہ تعالیٰ نیک کام کو پسند کرتا ہے تو ہم سب کو بڑھ چڑ کے اس ادارے کی خدمت کرنی چاہیے اور لوگوں سے میں بھی یہ ہی کہوں گا کہ آپ خود وزٹ کریں جی امران صاحب آپ نے کہا کہ ہم ادارے کو بڑھ چڑ کے ادارے میں حصہ لینے چاہیے بچوں کی کفالت میں ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہیے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ ہی سے اغاز کر لیتے ہیں تو آپ ادارے کو کیا رونیر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں ادارے کی خدمت کے لیے دس ہزار پہ اپنی پوکٹ سے دے رہا ہوں میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میں بھی اس ادارے کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ یہ ادارہ ہمارا ہے اپنا ہے تو جیسے بھی ہے اس بڑھ چڑ کے اس میں حصہ لینے چاہیے ناظرین ایک اور عظیم گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی محمدی ایک گوش سینٹر میں ایزا گیسٹ آج تشریف لے کے آئے تھے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ محمدی ایک گوش میں وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے بچوں سے ملے ہیں آنر سے ملے ہیں چیئرمنٹ صاحب سے ملے ہیں اور بہت سارے وزٹر سے ملے ہیں تو انہوں نے سارا محمدی ایک گوش وزٹ کیا ہے سارا وزٹ کرنے کے بعد یہ بنیادی طور پر کس نتیجے پہنچیں یہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے لوگوں کو یہاں پہ وزٹ کے لیے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے جیرمنٹ صاحب پہلا موقع ہے محمدی ایک گوش میں وزٹ کیا ہے اور جکیرمنٹ دل کی اتھاگ ہے ہرائیوں سے بھارک بات پیش کرتا ہوں اس بیلڈنگ یا اس یتیم خانے کے آنر کو جنہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور انتہائی ایسن قدم یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہ قدم اٹھایا ہے جو یہاں کے سیاستدان بھی نہیں کر پائے کیونکہ یہاں کے سیاستدان جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی یہ چیز نہیں کر پائے میں ایزا سوشل ورکر یہ ضرور بولوں گا کہ یہاں پہ بچوں کو ایڈمیشن دلوانا چاہیے جو بچے پورا سترین ہیں ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کو یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہیے آکے جو جتیم ہیں ان کے سر پہ جو بندہ کفالت کرنے والا نہیں ہے ان بچوں کو موٹیویٹ کریں اور یہاں پر لے کے آئیے اور یہاں کا پلیٹ فرم بہت زبرس ہے اور انشاءاللہ ہوپفولی نیکس ٹائم آپ کے جو بچے ہیں جو جتیم بچے ہیں جن کے پروش کو نہیں کر پا رہا وہ انشاءاللہ آنے والے دور کا ساسا ہے اور وہ اچھا گروپ کریں گے ساتھ مجود ہیں بڑے پیارے پیارے ننے بچے مجود ہیں اور یہ بہت خوش آئیے یہاں پہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی بہت ساری سہوریات کے حوالے سے بھی تو میں چیچا وطنی کی عوام کے لیے اور جتنے بھی ویوز ہمارے دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا ان سے درخواست ہے کہ یہ بچے ہمارے بچے ہیں یہ لا وارث نہیں ہے یہ یتیم نہیں ہے آپ سب سے درخواست ہے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو ویزٹ کریں ان کی ادارے کو ویزٹ کریں ان بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم گزاریں یہ ہمارے بچے ہیں یہ لا وارث بچے نہیں ہیں اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے پروگرام نیکس بھی آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کہ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی